بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ویدر فورکاست 357 میں ہم آپ کو خوش آمرید کہتے ہیں اگلے چوپس گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چوپس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر مقامات پر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا پنجاب کے بیشتر مقامات پر اس دوران موسدہ دھار بارش ریکارڈ کی جبکہ خیبر پختونخواہ کے بھی اکثر علاقوں میں موسدہ دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے اگلے دو دنوں کے دوران دریائے سندھ اور دریائے جیلہ میں مزید سلاب کا خطرہ موجود ہے دریائے سندھ میں انتہائی انچے درجے کے سلاب کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے اگر بات کی جائے اگلے چوپس گھنٹوں کی تو اگلے چوپس گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر وستی اور شمالے علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا پچھلے چوپس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پنجاب کے علاقے جوہرہ آباد میں ایک سو چوالیس میٹر ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ معالم جبہ میں خیبر پختونخواہ کا علاقہ ہے وہاں پر ایک سو اٹھارہ میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اس کے علاوہ پنجاب کے باقی علاقوں میں بھی موسلہ دھار بارش ریکارڈ کی گئی مزفر گڑ کے میرے اپنے علاقے میں مسلسل بارش کی وجہ سے وہاں پر تقریباً ایک سو دس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ مونسون کی اوسط بارش سے کئی فیصل زیادہ ہے اور ایک ہی دن میں یہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے اگر بات کیجئے اس وقت ہوا کا کم دباؤ اپر ائر سرکولیشن کی حالت میں اس وقت پنجاب کے جو شمالی اور مشرقی راقے ہیں ان پر موجود ہے اور اس کے اثرات اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی پنجاب اور خیبر پختونخواں پر دکھتے رہیں گے اگر بات کیجئے خیبر پختونخواں کی تو خیبر پختونخواں کے زیادہ تر مقامات پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا امکان موجود ہے جس میں ہریپور ایبڈابار مالم جببہ پشاوار چرات پبی سوابی مانسہرہ منگورہ تورخام پارچنار دیر دروش چٹرال ان تمام علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا امکانات موجود رہیں گے اور موسرہ دھار بارش کا امکان ان علاقوں میں موجود ہے اگر بات کیجئے دیرہ اسمائل خان وانا مکین اور آس پاس کے علاقوں کی تو ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں اگر خیبر پختونخواں کے علاوہ سندھ کی بات کیجئے تو سندھ کے بھی زیادہ تر مقامات پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان ہے چاند جنوبی اور مشرقی علاقوں میں جو تھرپارکر کے علاقے شامل ہے یہاں پر چند ایک علاقوں میں بارش کی بھوندیں گر سکتی ہیں لیکن زیادہ تر مقامات پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے زیادہ تر مقامات موسم خوشک رہے گا اگر بلوچستان کی بات کیجئے تو بلوچستان کے بھی زیادہ تر تحصیل وڈ اوستہ محمدین علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے ہر علاقے میں بارش نہیں ہوگی چند ایک علاقوں میں بارش کی بھوندیں گریں گی اگر بات کیجئے گلگر بلوچستان کی تو گلگر بلوچستان کے تمام علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان موجود رہے گا اگر کشمیر کی بات کیجئے تو کشمیر میں بھی سیرنگر پلواما راجوری بھمبر راولہ کوٹ کوٹلی اس کے علاوہ جمعوں اور کلغام کے علاقوں میں مسلسل بارش کی وجہ سے یہاں پر مقامی ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ بھی موجود ہے مظفر آباد اور گڑھی دوبتہ کے علاقوں میں بھی بارش کے کافی اچھے امکانات موجود ہیں مصردہ بارشوں کا امکان بھی ان علاقوں میں پایا جا رہا ہے اگر پنجاب کی بات کیجئے تو پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تو فیلحال بارش کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے ملتان تک پچھلے چوبیل گھنٹوں کے دوران میں بارش دیکھی گئی ریکن پچھلے چند گھنٹوں سے ان علاقوں میں موسم خوش گئے بادل چھائے ہوئے ہیں شمال کی ہوایں چل رہی ہیں موسم کافی خوش گوار ہے جنوبی پنجاب کے زیادہ تر علاقے سلاب کی زد میں بھی آ چکی ہیں دریائے چناب میں تریموں کے مقام پر فیلحال پانی بلند ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے مطالق ہم تفسیری فورکاسٹ شام کو یا رات کو پیش کریں گے محبت دکھائیے گا اگر بات کیجئے پنجاب کی تو پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے وسطی اور شمالے علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے جس میں راول پنڈی اسلام آباد مری وحکینٹ اٹک اس کے علاوہ اگر بات کیجئے بھلوال چکوال سہیوال فیصلہ بارڈ ڈیویزن کے علاقوں کی بات کیجئے ان علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا لاہور میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے اگر پسرور زفروال ناروال مرید کے منڈی بہاوت دین جہلم سیال کوٹ کے علاقوں کی بات کیجئے تو ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود رہے گا جھنگ بھکھر لیا تونسا ووہ فتح پر چوکازم ان علاقوں میں بھی اگلے چاند گھنٹے بارش کے امکانات موجود رہیں گے پھر یہاں پر یہ سسٹم آگے نکل جائے گا اور ان علاقوں میں مکینوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور مل جائے گا اور بارش کی جو ستائی عوام ہے وہ انشاءاللہ سکھ کا سانس لے گی لیکن یہاں پر پریشانی کی بات اور ہے کہ اس وقت ایک ہوا کا کم دباؤ اور جو ہے وہ بحیرہ بنگال میں تشکیر پا چکا ہے اور اس کا روٹ بھی اسی ہوا کے کم دباؤ کی طرح جنوبی پنجاب کو ہٹ کرتا نظر آ رہا ہے اور امکانات بن رہے ہیں کہ چھے اور پانچ اور چھے تاریخ کو جنوبی پنجاب کے بیشتر مقامات پر پھر سے موصلہ دھار بارش دیکھنے کو ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بارشیں ہو چکیں بس کافی ہیں باقی بارش دینا نہ دینا تو پروردگار عالم کے قبضہ قدرت میں ہے ہم انسان تو صرف پیشگوئی کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارے ناکس علم کی بات ہے تو یہ سسٹم بھی جنوبی پنجاب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اور بہاول پور رحیم یار خان ملتان مزفرگڑ ویہاڑی لودھران بہاول نگر اس کے علاوہ منچن آباد حویلی لکھا حاصل پور ڈنگا گونگا سہیوال ڈوی یا نینی لاکوں میں پھر سے موصلہ دھار بارشوں کا سبب بنے گا اس مطالق ہم وقتاں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے بندہ ناچیز کو دعوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان